بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو میں آج جب ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر 29 اور اس کے ٹوٹل تین ڈولز ہیں تو دوستو یہ ڈیل کرتا ہے سوٹ بائی اور اگنس دی کارپوریشن تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلوں کائنڈ یہ جو میرا چینل اپریٹ فور جسٹس اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے تو اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتے رہے گے تو آتے ہم دوستو اپ ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلا جو ان کا اس کا رول ہے 29 کا آرڈر 29 کا جو پہلا رول ہے وہ ہے سبسکرپشن اینڈ ویریفیکیشن اف سوٹ اب اس میں سوٹ کی سبسکرپشن کون کرے گا اور ویریفیکیشن کون کرے گا تو اس کا رول 1 جو ہے وہ جو کہتا ہے کہ جو مقدمات کرپوریشن کی طرف سے ہوں گے یا کرپوریشن کے خلاف ہوں گے اگر کرپوریشن کرے گی تو اپنے پلینٹ کا یا پلینٹ کے اوپر اگر اس کے خلاف ہوا تو اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ کے اوپر یا پلیڈن کے اوپر کمپنی کا جو سیکٹری ہوگا اس کا دستخط ہوگا یا اس کے کسی ڈائریکٹر کا دستخط ہوگا یا اس کے کسی پرنسپل آفیسر کا دستخط ہوگا اسی طرح وقالت نامے کے اوپر چاہے وہ بینٹیفو کمپنی وقالت نامہ دے رہی ہے یا دین کا ڈیفینڈٹ وہ اپنا وہ وقالت نامہ عدالت کے اندر سامیٹ کر رہی ہے وہ سالتن پیش ہو رہی ہے وقالتن ہو رہی ہے مختیارتن ہو رہی ہے جیسے بھی صورت ہے تو اس کے اوپر دستخط جو ہوں گے وہ سیکٹری کیوں گے جو کارپوریشن ہے اس کا سیکٹری کرے گا اگر سیکٹری نہیں ہے تو اس کا کوئی بورڈ آف ڈائریکٹر کا نمبر کرے گا اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا جو پرنسپل آفیس ہے آفیسر ہے وہ اس کے اوپر اپنا دستخط صد کرے گا اور اس کی ویریفیکیشن جو ہوگی اس کی تصدیق جو ہوگی بینرفی جو ہوگی اس کو ویریفائی کرے گا اور اس کے بعد رول ٹو آ جاتے ہیں رول ٹو کہتا ہے کہ سروس آن کارپوریشن اب جو نوٹس کی جو تعمیل ہے اگر کارپوریشن جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ ہے تو پھر اس کی سروس کیسے ہوگی تو جب کسی کمپنی کے خلاف کسی کارپوریشن کے خلاف کوئی شخص مقدمہ کرتا ہے یا کوئی دیگر کمپنی اس کمپنی کے خلاف مقدمہ کرتی ہے یا جیسے بھی صورتحال ہے تو عدالت جو ہے اس کارپوریشن کو جو نوٹس بھیجے گی تو نوٹس اس کے سیکٹری کے نام بھیجا جائے گا یا اس کے جو ڈریکٹر ہے اس کے نام بھیجا جائے گا یا اس کا جو پرنسپل آفیسر ہے اس کے نام اس کو بھیجا جائے گا یا جب اس کا جو انچارہ جو فیکٹری کا یہ جو مالک ہے اس کے نام اس سمن کو بھیجا جائے گا اور جب وہ سمن وصول کر رہے گا اور اس کی جو دوسرے کافی بیل اپ کو واپس کر دے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ سفیشنٹ تعمیل ہو چکی یا عدالت اس کو بزریا پوسٹ بھی سمن بھیج سکتی ہے یا چسپان بھی کر سکتی ہے یا جو بھی یہ آرڈر فائیو کے تحت طریقہ کار دی ہوئے ہیں ان سب میں کوئی کریکہ اختیار کر کے عدالت اس کو سمن کر سکتی ہے اگر مثال کے طور پر عدالت جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ جو فیکٹری ہے یا جو کارپوریشن ہے اس کا ریجسٹرڈ آفیس اس شہر کے اندر نہیں ہے جس کے اندر عدالت ہے تو اس کا جو دیگر کسی عدالت زلے کے اندر واقع ہے تو وہاں بھی سمن بزریا پوسٹ بھی بیج سکتی ہے یا اس کی تعمیل بزریا اس عدالت بھی کروا سکتی ہے تو جب یہ تعمیل ہو جائے گی تو اس کو سفیشنٹ تعمیل سمجھا جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے رول تری رول تری کہتا ہے جب عدالت یہ ضرورت محصول کرے کہ اس کا جو پرنسپل آفیس آفیسر ہے یا اس کا جو مالک ہے یا جو اس کا جو ڈائریکٹر ہے یا جو اس کا جو ایم ڈی ہے یا جو بھی اس کا نام ہے جو بھی بندہ اس کو سپروائز کر رہا ہے یا اس کا جو ہیڈ ہے جس کے بینفیٹ جو ہیں اس کے نفع نقصان کے ساتھ جڑی ہوئے ہیں اس کو اگر عدالت کے اندر طلب کرنا چاہے عدالت اس کو تو پھر عدالت اس کے سیکرٹری کو یا اس کے کسی ڈائریکٹر کو یا کسی پرنسپل آفیسر کو اس صالتاً عدالت کے اندر طلب کر سکتی ہے اور اس کو نوٹس جاری کر سکتی ہے عدالت کے پاس اختیار حاصل ہے اور میں سمن کے زمان میں ایک سروس آف کارپریشن رول ٹو کے اندر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کمپنی کے اندر عدالت نے کوئی نوٹس بھیجا کسی کارپریشن کو تو کارپریشن کے دروازے کے اوپر اگر کسی شخص نے اس کو وصول کر لیا تو اس کو بھی سفیشنٹ اس کو سمجھا جائے گا سروس آف ایگزیکیوشن سمجھا جائے گا تو دوستوں میں سمجھتے ہیں میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور میں آپ لوگوں سے اپنی نئی ویڈیو کہانے تک اجازت چاہوں گا اللہ حافظ